فریاد ہے کشدی امت کے نگیبان بیڑا یہ تباہی کے قریب ہی بان لگا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ نبی کریم العف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف سے کوئی علم کی بات دیکھی فقطبعو معہ الصلاة علیہ اور پھر اس کے ساتھ میری ذات پر درد پاک بھی لکھا لم يزل فی اجر ما قرع ذالک الكتاب جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے کو عجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و السلام علی کا یا سیدیا سیدیا رسول اللہ ایک لفظ ہوتا ہے فضول اور ایک لفظ ہوتا ہے بامقصد فضول چیز ڈی ویلیو ہوتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی کوئی منزلت نہیں ہوتی کوئی اس کا مقام نہیں ہوتا اور جو بامقصد چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے قدر بھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر اگزسٹ بھی کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنی نو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا تو ہمارا بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد جو ہے وہ رکھا ہے ہم دنیا میں آئے ہیں مقصد حیات کے ساتھ آئے ہیں وہ مقصد حیات کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم نگران مرکزی مجرس شورا سے مدنی پھول لیں گے آپ کی کالز کو آپ کے میسیجز کو بھی سرسلے میں شامل کریں گے ایک مدنگ گلدستہ ہے موضوع سے مطالق آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا میں ہر شئے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں انسانی جان یعنی حیات وہ نعمت ہے جس کا رب عز و جل کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے انسانوں میں حیات کے ساتھ مقصد شامل کیا جائے تو کیا مقصد حیات یہ ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی سوار آ جائیں یا عالی تعلیم بہتری نوکری وسی کاروبار پیسے کی ریل پیل یہ سب یا یہ سب مقصد حیات کو پانے کے لیے ذریعہ ہیں اگر یہ ذریعہ ہے تو پھر مقصد حیات کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنانے والے کہیں اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور تو نہیں ہو گئے کیا بے مقصد حیات بننے دے گی کسی معاشرے کو مثالی معاشرہ ماشاءاللہ سیدی آج اگر ہم اپنے معاشرے پر دیکھیں تو عمومی طور پر جو افراد معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی عیم کوئی نہ کوئی ارادہ اپنا بنایا ہی ہوتا ہے اور وہ اپنی اس منزل کو پانے کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب جو ہیں ان کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں آپ کس مقصد حیات کی بات لے کر آج یہاں سلسل میں بیٹھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین ظاہر ہے کہ ہم جب بھی کوئی یہاں تذکرہ کریں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہمیں کرنا ہے جی ایک مسلمان کو اس بات کے حوالے سے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں میرے زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو کسی اور سے رابطہ یا رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس اس کے عرب کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا کیا اس کے سامنے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں پھر سب سے بڑھ کر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک آئیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز ہمیں نصیب کیا عطا کیا اور جو ایک رہنمائی موجود ہے دیکھیں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر زندگی اور موت اور زندگی کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے ہم نے اپنی عبادت کے لیے جنہوں نے انسان کو پیدا کیا کیا لوگ یہ گمان میں کہ یوں ہی پیدا کر دیئے گئے کیا رہے پلٹنا نہیں ہے یا زندگی اور موت کو اس لئے پیدا کیا گیا ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھی اچھے کام کرتا ہے اس طرح کئی مضامین قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے قرآن کریم میں ایک جگہ پر جو اشارت فرمائے نا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا جی میں کہوں گا کہ اگر اس کو تھوڑا سا غور کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے یہی وہ مقصد حیات ہے جو اس پر ہمیں آنا ہے اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی گزارنے کا جو انداز ہے ہم اس کو میرا خیال ہے اگر تفصیل سے تم کیا جا سکیں گے اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن اگر اس پر غور کریں گے تو شاید ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آ جائیں گی یعنی ایک محیس مسجد میں رہنے ہی کا نامقصد حیات نہیں ہے سہی ٹھیک ہے تو مقصد حیات زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پاک پر عمل کرے اور آقا کی صیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور ان کے ارشادات کے مطابق عمل کرے اپنے مقصد کو یہ پا لے گا ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ جو بات کرنے ہیں بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نے اپنا ایم یہ رکھا ہوا ہے اپنا مقصد یہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے بہت سارا پیسہ کمانا ہے یا میں نے ایک اچھی گاڑی لینی ہے یا میں ایک ہزار سکوئر فٹ کے اوپر اپنا بنگلہ بناوں گا بینگلو بناوں گا یا میں کوئی اپنی عمارت بناتا ہوں یا بہت بڑا بزنس اسٹیبلش کروں گا اگر کسی نے اپنا یہ مقصد بنایا ہوا ہے تو اس میں کیا حرج ہے دیکھئے مقصد جو اس نے بنایا ہے اس میں اچھی اچھی نیتوں کو داخل کرنا پڑے گا یعنی اگر کوئی اس لیے پیسہ کمانتا ہے کہ خودکور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچائے گا سوال سے بچے گا تو اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا تو اس کی نیت کیا ہے کہ میں اس لیے کمارا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچاؤں گا سوال سے بچوں گا کہ شریعت متحرہ جو ہمارا دین ہے وہ سوال پر پذیرہ ہی نہیں ہے سوال کرنے کی ترقیب نہیں ہے مطلب کہ یہاں ہمارے ہیں یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اب اگر یہی شک کمانے والا اس لیے کماتا ہے کہ میں مالدار بنوں گا اور لوگوں پر فخر کروں گا انہیں تفاخر کے لیے کماتا ہے تو اب اس کی مضمت شریعت متحرہ کرتی ہے اور اس کی نیت کو اچھا نہیں کہا جائے گا یہ نیت اس کی بری ہے کہ اس میں گرور و تقبر ہے لوگوں کو نیچہ دکھانا ہے اپنے اندر ایک اب رہی بات آپ کے یہ چیز ہے کہ میں یوں کرنا چاہتا ہوں میں یوں کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی اپنے حلال ذرائع سے یہ بات بری نوٹیسیبل ہے اگر کوئی اپنے حلال ذرائع سے حقوق تلف کی بغیر اگر اس طرح کوئی چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیت بھی اس کی باطل نہیں ہے بری نہیں ہے تو اس کی مضمت کہیں نہیں پڑی ٹھیک ہے نا لیکن مقصلہ یہ ہے کہ اس پورے کام میں یہ کہیں اپنے مقصد کو نہ بھول جائے دیکھیں اچھی گاڑی اگر کوئی چاہتا ہے کشادہ مکان کوئی چاہتا ہے تو یہ اس کی زندگی کی ضرورت ہیں اس کا مکان اس کی زندگی کی ضرورت ہے اس کی غزہ اس کی زندگی کی ضرورت ہے لباس اس کی زندگی کی ضرورت ہے سہولیات اگر چاہنا چاہتا ہے تو بات سہولیات زندگی کی ضرورت بن جاتی ہیں ٹھیک ہے مگر ضرورت کو اور مقصد کو جدہ کر کے چلے گا تب اس کی کامیابی ہے اگر یہ ضرورت کو مقصد بنا لے گا مقصد کو ضرورت بنا لے گا تو یہ خود ہی اپنے راستے سے ہٹ گیا یہ خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گیا جو چیزیں ضرورت ہے اس کو ضرورت تک رہنے دے اور جو مقصد ہے اس کو مقصد تک رہنے دے مقصد ہمارا ہمارے رب کو رازی کرنا ہے رب کی عبادت کرنا ہے یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں پلٹنا ہے تو اگر کوئی شخص حلال ذریعے سے اب سوال میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے کروں گا کہ کوئی بہت زیادہ پیسے والایاں اس طرح کے سہولیات کی طرف جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں پیسہ بھی کماؤں تو اس سے پور فتن دور میں اس کو حلال ذرا استعمال کر کر اس طرح پیسہ کمانا نا ممکن نہیں کہتا میں جن کے پاس بھی ایک کشادہ نورمل ایک مقام ہے یا گاڑیاں ہیں اس طرح کی سہولتیں ہمیں تو نہیں کہیں گے کہ یہ حرام روزی سے اس نے سب کچھ بنایا ہے ضروری ہم آپ اس کی کوئی دہلیل نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ پیسے والا اس دور میں بننے کے لیے ضروری ہے کہ مطلب آدمی پہلے دیکھ تو لے کہ پیسہ کمانے کے شریح احکام کیا ہے تجارت کے شریح احکام کیا ہے اجارے کے شریح احکام کیا ہے اب کسی کو شریح احکام کا ہی پتہ نہیں ہے اب تجارت کر رہا ہے اور تجارت کیا علمی حاصل نہیں کیا جسے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکے تو وہ وہاں گناہ دار ہو رہا ہے یہاں دوسری بات بھی یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ حلال کمانا یہ انسان کی ضرورت ہے گھر بنانا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے اپنی غزا اپنی غزا کے لیے تگو دو کرنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں بندہ جو اپنی ضرورت میں لگا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی فیکٹری آنر ہے یا کوئی مل آنر ہے یا آپ دوسری طرف لے لیں کہ اگر کوئی دکان دار ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جب اپنے کاروبار کو بھی ذہر سی بات ہے کاروبار ٹائم مانگتا ہے دکان یہ بھی ٹائم مانگتی ہے آپ یہ ٹائم بھی دے گا آپ کہنے ہیں کہ نہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماعت پڑھنے کے لیے بھی آنا پڑے گا میں نہیں کہتا ہماری شریعت کہتی ہے میں تھوڑی کہتا ہوں ہماری شریعت کے ایری شریعت کی باتوں کو تو آپ کو آن کرنا ہی کرنا ہے کیا صحابہ اکرام بازار میں نہیں تھے کیا صحابہ اکرام سفری تجارت نہیں کرتے تھے کیا یہ اونٹھوں مال لے لے کر جانا مال لے لے کر آنا کیا یہ تجارت نہیں ہوتی تھی کیا بازاروں میں جا جا کر نکی کی دعوت کے سسلے نہیں ہوتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بازار ہی تو گئے تھے اے لوگوں تو بازار میں وہ مسجد میں سرکار کی میرہ تقسیم ہو رہی ہے بازار سے ہی تو انہوں نے بھیجا تھا علم الدین سکھنے کے لیے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور کسی کے کسی صحابی کے بارے کسی کے بارے پڑھا کہ وہ بازار جاتے تھے کہ تاکہ لوگوں کو سلام کریں سبحان اللہ اچھا پھر عمر رضی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد کہ جو علم نہ ہوا ہمارے بازار میں نہ ہے تو صحابہ اکرام علیہ مرزبان کیا تجارت نہیں کرتے تھے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے کیا تجارت کی یا دیگر روزگار کے پیشے نہیں ہوا کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے اس کو کس نے کہا ہے کہ یہ مطلب ہم اعتدال کی بات کریں تجارت ہے کاروبار ہے لیکن قرآن خود کہتا ہے مرد وہ ہیں جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اللہ کے ذکر سے تو جب اعظان ہوتی ہے تو جو مرد ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے تو وہ اعظان کی آواز سن کر بازاروں میں بیٹھے اور دکانوں پر نہیں بیٹھے رہتے ہیں وہ اٹھ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں اور جو قرآن میں کہا گیا کہ وہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ورکعو معر راکعین تو وہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرتے ہیں مسجد میں آقا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تجارت میں آپ بولو کہ مقصد اور پیش ساتھ دولت تو آپ بتائیں کہ کتنے دولت کمانے والے گھر بنانے والے جنہیں دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے کتنے دولت کمانے والے گھر کمانے والے بلکہ میں کہتا ہوں غریب آدمی کو بھی دیکھ لے خالی آپ دولت کمانا فیکٹری آنر کوئی کیوں لے رہے ہیں غریب آدمی کو کونسا قرآن پڑھنے آ رہا ہے ایک عام آدمی ہے جو اپنے گھر کا روزگار پورا نہیں کر پا رہا ہے تنگ دستی اور پریشانی کے میں رو رہا ہے آپ سے آ آ کر روانی علاج مانگ رہا ہے اس کو مطلب ترہ ترہ کی پریشانی ایک عرضہ چاڑا ہوا ہے اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کیا اس کو قرآن پڑھنے آتا ہے دورت دیکھ کر خالی آپ آپ امیر یا فیکٹری آرنر یا گاڑی والے اور بیسے والے کے پیچھے آپ جو پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی غفلت کی زندگی کو ایک اپنا شیار بنایا ہوا ہے مگر وہ مال کے کمانے میں غفلت اگر ہو گئے ہیں تو غریب آدمی کونسا حال نہیں بن چکا سارے کے سارا صحیح فرمارے ہیں لاکہ کرو لوگ کی تعداد میں ایسے غربہ آپ کو ملیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی غربت دور کرنے کے لیے وہ ایفرٹ کرے کوشش کرے محنت کرے دگو دو کرے وہ امیر بننے کے لیے کوشش کرے ایفرٹ کرے یہ کرے وہ غریب غربت سے نکالنے کے لیے کرے دیکھیں غریب ہو کہ امیر ہو یا متوسط الحال ہو مسلمان کو جو زندگی گزارنے کے ایک طریقہ ہے اپنے مقصد کو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بہت ساری چیزوں کو رول موڈل بنایا ہوا ہے ہم نے فنہ فنہ مطلب کے وہ نام لے رہی جاتے ہیں دنیا کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے اتنے کامیاب لوگ ان کے نام ہیں میں ابھی آ رہا تھا میں اتنے دنوں سے جو کیر ہو رہا اسکول کولیج یونیورسٹی اسکول کولیج یونیورسٹی ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا ہماری مختت المدینے کتابیں آسان نیکیاں میں اثر کے بعد ابو من اس سے کچھ کچھ مدنی پھول ہمارے متقفین اور مدنی چینل کے ناظرین کو دینے کی کوشش کرتا ہو آسان نیکیاں اس کتاب کو پھر پھر رہا تھا اس میں مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی محدیث عظم پاکستان اللہ کی ان پر قرور رحمت ہو ان کے بارے میں میں نے بڑی پیاری بات پڑھی ہو مجھے خود اپنے اس موقف پر تقویت مجھے ملی ان کے ارشاد سے وہ یہ تھی کہ جب یہ سکول جاتے تھے پڑھنے کے لئے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ استاذ صاحب کو کہا کرتے تھے کہ ہم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھائیے اور ہم کو بزرگوں کے واقعات بتائیے سبحان اللہ اس سے مجھے میرے اس جو میں چند دنوں سے جو اپنا موقف بڑا مطلب کہ میں بیان کر رہا ہوں مجھے وہ موقف کی تائید مولانا صدر رحمت اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے ملی کہ اگر ہماری سکول اور کولیج اور جنورسٹی میں مقصد پڑھا دیا یعنی کہ بھئی مقصد یہ ہے اب یہاں بچپن سے لے کر بیٹے کو شروع سے ہی ایک مقصد سکھایا ہے پڑھنا ہے کمانا ہے پڑھو کماؤ شادی کرو بچے ہوں گے دنیا میں چلے جاؤ یہ کر لو وہ کر لو اصل عبادت کی زندگی ہے ریاضت کی زندگی ہے اللہ کو راضی کرنے کی زندگی ہے اس پر ہم نے کس قدر اپنی اولاد کی تربیت کی ہے یہ سوال ہے ٹھیک ہے کول بھی ہے ہمارے پاس شامل کرتے ہیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ماجد رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے حرص کر رہا ہوں ما شاء اللہ یہ سلسلہ مثالی معاشرہ بے حد منفرد اور اپنے طور پر ایک انوکہ سلسلہ ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لئے ہے خاص طور پر ہم جیسی نوجوان نسل کے لئے اور آج کا ٹوپک بھی بے حد زبردست ٹوپک ہے کہ مقصد حیات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد حیات زندگی کی کیا ہونا چاہیے جیسے کہ مثال کے طور پر صبح اٹھتے ہیں جیسے جانوروں جیسی ہماری زندگی ہو گئی ہے کہ ادھر گئے ادھر کہ کام کی آئیس ہو گئے کام کی آئیس ہو گئے نہ دینوں کی فکر ہے نہ کچھ کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے کچھ بھی فکر نہیں ہے ہمارے کے اپنے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں اس پر ابھی ہی تھوڑی در پہلے جو مدنی پھول دیئے گئے ہیں غالباً میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کے اس قول کے زمن میں وہ مدنی پھول کارمت ثابت ہو سکتے ہیں کہ تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے سوالات اور ہمارے سلمان بھائی کے اشکالات کا اس طرح کا جواب دیا ہے کہ جب ہمیں آخرت میں پلٹنا ہے آخرت کی تیاری کا ذہن دیا گیا قبر کی تیاری کا ذہن دیا گیا ساتھ ساتھ ہم پر فرض عبادات ہیں پھر ہم پر حقوق العباد ہیں ہم پر صلح رحمی ہیں میں نے عرض کینا کہ پوری زندگی کا ایک انداز ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد و شہزادیہ بھی تھی بلکل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی بلکل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیندی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بات گزارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ کہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ نے خوشبو کے متعلق نہیں ارشاد فرمایا اور بہت ساری چیزیں زندگی گزارنے کے طریقے اچھا پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی سرکار کے سامنے تھی صحابہ کرام شادیاں کرتے تھے تیارت کرتے تھے بازار میں ہوتے تھے ہمارکیٹوں میں ہوتے تھے کاروبار کرتے تھے پورا ایک بازار ہوتا تھا اور مکہ مکرمہ اس وقت مین منڈی تھی تجارت کی مکہ مکرمہ مین تجارت کی منڈی تھی اور وہاں پر تجارت ہی تجارت کا سارا معاملہ تھا اسی ماحول میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام آتے تھے نماز پڑھتے تھے سیکھتے تھے چلے جاتے تھے جماع سے نمازیں پڑھا کرتے تھے عبادت کرتے تھے علم دین کے حلقے لگتے تھے اس پر شرکت کرتے تھے الگ بات ہے کہ اس میں ایک کٹیکری یا صحابہ صوفہ کی بھی تھی جنہوں نے سب کتر کر کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مکمہ تو پہ تھے بعض صحابہ کرام باقصرت ہوا کرتے تھے زیادہ زیادہ ہوا کرتے تھے پھر وہ ایک سٹیج آیا ہے کہ وہ دینِ مطین کی ایک عالی درجے کے انقلاب میں وہ بڑے مطلب کے مشاورت کے اس حصے میں شاملتے جن میں ہم خاص کر خلفہ راشدین کا ذکر کرتے ہیں اور بھی کئی صحابہ کرام جن کا ذکر ہوتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی یادت کی لے جاتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ہوتی تو بطور مہمان تشریف لے جایا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بعض مواقع پر خوش طبعی کے واقعات مزا کے واقعات ہوتے تھے صحابہ کرام علیہ مریضوان اپنے بچے لاتے تھے صحابہ کرام انہیں پیار کرتے تھے پانی لاتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک داخل فرما کر اسے تبارک بنا دیا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو یہ عمرہ ہے حج ہے نماز ہے عبادت ہے صلح رحمی ہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی صاحبہ فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے پھر آپ کی جو ازواج متحرات تھی امہت المومنین تھی ان کے ساتھ ایک پورا ایک معاملہ تھا وہی صیرت و عدل ہے جو سرکار نے اختیار کیا وہ جو صیرت تھی وہ جو عمل تھا وہی عدل ہے وہی انصاف ہے جو سرکار کے ذریعے ہم تک ملا ہے تو اس طرح اپنی ازواج متحرات میں اپنی اوقات کار کی تقسیم کرنا پھر جب ایک سے زیادہ ازواج متحرات آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ان کے ساتھ خوش طبعی فرمانا ان کے ساتھ مزہ کے کچھ معاملات رکھنا پھر ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ام المومنین ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرم سے فرمایا کہ آگے بڑھ جاؤ وہ آگے بڑھ گئے اور پھر آپ عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ آؤ دوڑ کا مقابلہ کرو دوڑ کا مقابلہ ہوا یعنی دوڑے دونوں ایک مطلب یہ کتنا آج کے دور میں کون مطلب کہ یہ اللہ کی پناہ کہ وہ تو مطلب بی بیوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں دوڑ کا مقابلہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئیں پھر تو نرسے کے بعد اسی طرح آگے سفر ہوا پھر وہ صحابہ کرم آگے نکل گئے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ آؤ ایک بار پھر دوڑتے ہیں پھر مقابلہ ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور ارشاد فرما یہ اس دن کا بدلہ تھا یہ ماحول یہ زندگی ہے آپ کی مفتور وہ یا ہم سب کے لیے بہترین نصاب زندگی بہترین نصاب زندگی کہ کوئی شخص چاہے کہ میں سکسکس فل لائز کیسے گزاروں ایک کامیاب ترین زندگی کیسے گزاروں تو اسے چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیلتی طویبہ کا مطالعہ کر لیں اور اپنی زندگی کے عنوان کو تلاشے کہ میں کس کیفیت کا حامل ہوں یعنی میں باپ ہوں تو دیکھیں کہ مصطفیٰ کے باوہ کیسے تھے سیدہ فاطمہ کے باوہ کیسے تھے بیٹا ہوں تو دیکھیں سیدنا عبداللہ کا بیٹا کیسا تھا اس کیفیت کا حامل اگر وہ اپنی زندگی کا عنوان تلاشے صیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہترین اور کامیاب ترین ہمارے قوم بھٹک گئی ہے صحیح مطلب جس کو کہتا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مطلب کہ ہمارا مقصد کہاں ہے ہماری زندگی اگر کامیاب کرنی ہے تو کس کے پیچھے چلنے میں مگر یہ وہی کولیج اور ایورسٹی اور سکولوں میں جس دن یہ سبق صحیح معنیوں میں دینا شروع ہو جائے گا اس دن ہوگا اب یہ مطلب کہ آٹھ یا دس گھنٹے کی کلاس کے اندر پندرہ سے بیس میٹ کوئی با کر اوپر اوپر سے بات کر کے چلا جائے باقی سب مائیکل کی سیکل چلاتے رہیں گے کومن سینس کی بات یہ بھی ہے کہ بالخصوص آج کا نوجوان جسے ہم پڑھا لکھا نوجوان کہتے ہیں وہ اس بات پر بھی غور کرے کہ آپ جب بھی کسی فیلڈ کا چناؤ کرتے ہیں تو پراپر کیریئر کاؤنسل کے پاس جاتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی ترقیب بناتے ہیں آپ کو اپنے فیچر کے متعلق سوچ بچار کرنی ہوتی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے پروفیشن کو اختیار کروں گا یا کون سی فیلڈ کی سٹیڈی کروں گا تو مجھے فلا ترقیب حاصل ہوگی یہ کامیاب ترین یہ بن جاؤں گا یا کامیاب ترین وہ بن جاؤں میں جس فیلڈ کو اختیار کرنا چاہوں اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے بہترین شخصیت کی فراہمی کے لیے ان ان امور کو ساتھ لینا پڑے گا میں یہ سوچتا ہوں کہ ان نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ زندگی جو کہ اس کے آبا و اچداد نے بھی گزاری اور وہ دنیا سے چلے گئے یہ بھی تو چلیس سال میں کبھی ایک دفعہ تو قبرستان جاتا ہوگا اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے کبھی اس نے اپنے دادا کی پردادا کی ان کے بابا کی قبر کو دیکھا ہوگا اسے پتا ہوگا بل آخر میرا فیوچر یہ ہے تو یہ کومن سینس رکھنے والا کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والا فیوچر کے متعلق غور کرنے والا اس بارے میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ایر آفٹر کی بھی کوئی لائف ہے اور بینگ ای مسلم یہ ہمارے اعتقاد ہے کہ ہم سے حساب و کتاب کے معاملات ہونے ہیں تو یہ نہیں سوچتا اس عمر کو کہ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ اس معاملے میں کیا ہے اس کا فیوچر اس معاملے میں کیا ہے کبھی اس نے کسی سکولر کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی ہو کہ قبر کے امور ہوتے کیا ہیں قبر کے سوالات ہوتے کیا ہیں اور پھر قبر کی یہ تنگو تاریخ گاتی آخر کب تک ہے یہ برزخ کے امور کب تک گزریں گے اس کے بعد پھر میدان قیامت کا قائم ہونا تو یہ کومن سینس کی بات نہیں لگتی ہے آج کی نوجوان کو اس بات پر سوچنے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ تو آپ کے برائی فیوچر کی بات ہو رہی ہے جس فیوچر کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ تو شورٹ ٹرم سٹیٹیجی ہے کہ آخر کب تک چالیس سال پینتالیس سال پچاس سال پچپنس سال ساٹھ سال ستر سال اس کے بعد ہیر آفٹر ایکچول لائف تو ہوئی ہوئی ریال لائف تو ہوئی ہے اور لانگ ٹرم لائف تو ہوئی ہے اب لانگ ٹرم لائف کے لیے لانگ ٹرم سٹیٹیجی کو اختیار کرنے کے واسطے لانگ ٹرم پلاننگ بھی تو کرنی پڑے گی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبلہ نگران شورہ دامت برکاتہ اور ان کے بھی آقا ہم سب کے امیر حلی سنت دامت برکاتہ اور امیر حلی سنت اور نگران شورہ بھی قبر میں تنہا قیامت تک رہے تو حقیقی زندگی وہی ہے حقیقی مقصود وہی ہے کہ ہیر آفٹر کی تیاری کی تیاری مدینہ کھول لیں ہم میرے سنت کی زیارت بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ عمران بھائی مثالی معاشرہ معاشرے کی اصلاح فلاح و بحبود کے لیے بہت پیارا سلسلہ ہے مقصد حیات آج کا موضوع ہے حقیقت ہے کہ مقصد حیات بلکل بھول گئے ہیں اور ایسے معاملات میں پڑ گئے ہیں کہ جن میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے تھا بے مقصد اور نہ دین نہ دنیا ان دونوں معاملات میں وہ بلکل آرہی ہیں ان میں بہت سے معاملات ہیں امید ہے کہ آپ بہت سے پہلو پر گفتگو فرمائیں گے مدنی پھول بھی انشاءاللہ عزو جلی اشارت فرمائیں گے تو عمران بھائی آج یہ میں نے ارز کرنی تھی کہ مقصد حیات میں میرے رب کا کلام میری مراد قرآن پاک کا درس اور حدیث کا درس کیا ہمارے گھروں میں ہے کیا والدین یا بڑے بہن بھائی اس پر متوجہ ہیں تو آج مقصد حیات امید ہے کہ انشاءاللہ عزو جل اس پر مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یقیناً انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے گا تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب چاہیے کہ جہاں سے وہ اپنے لیے گائیڈ لائن لے گا اور وہ کتاب عالی شان کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں وہ کتاب قرآن کریم ہے تو اس کو درست پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یقیناً یہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے والے آفعال اور عامال ہیں سوال ہے ہمارے پاس یہاں پر میسیج میں کہ مقصد حیات کو بھی پانا ہے اور علم بھی حاصل نہیں کرنا کیسے ممکن ہے علم حاصل نہ کرنا خود اپنے مقصد سے ہٹ جانا ہے علم تو حاصل کرنا ہے بگے نالج کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نالج تو ایک رولائٹ ہے ایک روشنی ہے بگے روشنی کے بندہ راستہ کیسے گزارے گا اندھیرے میں بھی کوئی راستہ چلتا ہے گر جائیں گے بھٹک جائیں گے راستہ بھول جائیں گے ٹھوکر لگے گی تو روشنی کے بغیر تو کوئی بھی راستہ تے نہیں کیا جا سکتا اب ہم ایسے تو ہے نہیں کہ تاروں کو دیکھ کر راستہ تے گے تو تارہ بھی روشنی ہے ستارہ بھی روشنی ہے وہ بھی چمکتا ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنے راستے تے کرتے ہیں تو اس کے بگر تو نہیں ہو سکتا ہے یقیناً آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں میری مراد علم دین ہے کہ علم دنیا کے پیچھے پڑھ کر ہم لوگ علم دنیا کے پیچھے اس طرح پڑھے کہ ہم نے دین کو نہیں سیکھا نتیجہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم مقصد سے ہٹ گئے اب دیکھیں نا جی ڈاکٹر جو ہوتا ہے یہ جو دوائی لکھ کر دیتا ہے یہ خالی وہ گولی کا نام لکھ کے دیتا ہے یہ بیماری کے لیے مریض کو یہ نہیں بتاتا اور نہ مریض پوچھتا ہے کہ اس کا فارمولا کیا ہے مجھے فارمولا بتاؤ وہ فارمولا لوں پھر میں اس کو سیکھوں پھر اس کو بناوں پھر وہ گولی بنے یہ نہیں ہے یہ کام سیکھنے سکھانے کا کام ڈاکٹر کا ہے ڈاکٹر سیکھے گا ڈاکٹر پڑھے گا ڈاکٹر نالج حاصل کرے گا ہمیں دوائی لکھ کر دے گا ہم دوائی جا کے سٹور سے لے لیں گے اور اس کو کھا لیں گے اور شفاقی آپ ہو جائیں گے تو آپ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں آپ لوگ دین پڑھیں آپ لوگ دین سیکھیں اور ہمیں بتا دیں کیا کرنے ہم وہ کر لیں گے یہ مجھ سے کسی نے لٹرلی سوال کیا تھا آج جی میں آپ کے سامنے لکھوں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ آپ لوگ پڑھیں آپ لوگ کریں آپ لوگ ہمیں بتا ہم لوگ سیکھ لیں گے ٹھیک ہے آجائیں سیکھ لیں سیکھنے کے لئے بھی زہر سی بات ہے بندہ تو پہلے ہی دیئے چڑھا رہا ہے کہ میں جس حال میں سیکھنے کے لئے کچھ تو کرنا پڑے گا پیاسے کو پوہے کے پاس تو پانی پینے کے لئے آنا پڑے گا نہیں آنا پڑے گا اپنے بیماری بتانے ہی پڑے گی پرسکیپشن لکھوانے ہی پڑے گی میڈکل اسٹر والے کے بعد جانے ہی پڑے گی سارے اپورٹ چیتوں ہیں پھر ایک ٹائم لگتا ہے ڈاکٹر آپ کے ساتھ ملتا ہے جلتا ہے بات چیت کرتا ہے آپ کو فیزیکلی چیک اپ کرتا ہے تب جا کر برسوں میں جا کر پھر ڈاکٹر اس پوزشن میں آتا ہے کہ آپ کو فون پر بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہ دوائے لے لینی ہے لیکن شروع میں ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کی پوری فیزیکلی چیزوں کو وہ سمجھ دیتا ہے اسٹری سمجھ لیتا ہے جو یہ سوال تھا وہ اس بیس پر مجھ سے کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں آپ جو ہمیں کہتے ہیں ہمیں بتا دیا آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں آپ بتاتے ہیں نماز میں دیکھو فرائض بھی ہیں پھر یہ واجبات بھی ہیں پھر آپ آئے جی یہ سنتیں بھی ہیں پھر آئے جی مستحبات بھی ہیں پھر آئے جی مفسدات بھی ہیں پھر آئے جی یہ مقروحات تحریمیہ بھی ہیں تو یوں بھی یہ نہیں وہ ساری لسٹ مطلب آپ کہتے ہیں یہ بھی سیکھیں آپ ہمیں ایک موٹی سی بات بتا دیں کیا کرنے ہم وہ کر لیتے ہیں اس پر مجھے یہ مثال دے کر یہ کوئی بلا ہوگا آپ کو ایسا تو اس کو آپ نے کوئی ہسپٹال کے پتہ نہیں بتا دیا میں نے جو بتایا تھا میں نے تو یہ کہا تھا میں نے کہا تھا یہ دین ہے یہ کوئی میڈیکل سائنس نہیں ہے میڈیکل سائنس میں بھی اس طرح کوئی نہیں پوچھتا میڈیکل سائنس میں بھی ایک سے ایک چیز بتائیے پرہز نہیں بتاتے آپ میڈیسن لیجئے گا اس کے ساتھ یہ نہیں لینا یہ نہیں بتاتے بتاتے دنیا کی کونسی تعلیم ہے جس کے اندر دس چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں ہم جب سائنس پڑھتے تھے تو اس کے اندر جب ہم لیبورٹری میں جاتے تھے لیپ میں جاتے تھے تو لیپ میں جا کر وہ جس طرح کا ہمارے ساتھ یہ کیمسٹری میں اور اس میں اور اس میں جو ہمارے ساتھ بائیولوجی میں جو یہ ہمارے ساتھ کرتے تھے تو ہم تو وہاں تو کوئی سے دماغ کو سوال نہیں آتے تھے یوں کرو یوں کرو ایسے کرو یہ بوتل اس کے لیے نے یہ اس کے لیے نے یہ مایکروسکوپ اس کے لیے نے پیرامیشم یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ دنیا بھر کی تو چیزیں وہ ہم کو سکھاتے تھے سمجھاتے تھے تو دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سوالات نہیں آتے چاہ رہی بات یہ کہ آپ ہم کو فرائز بولتے ہیں تو یہ جو کچھ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے یہ وہ چیزیں تین جو ہم سیکھتے ہیں پہلے نہیں سکھی ہوئی ہے نہیں سکھی ہوئی ہے تفریح والی زندگیوں میں کھو کر صرف دنیا کی ہی بنانے کی زندگیوں میں کھو کر ہم اپنے دین سے اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کال لے لیں بلکل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئیم خالد تاریخ وردارہ بات پہتلا بات سے بات کر رہا ہوں قمران بھئی کی قدبت میں مقصد حجار جو ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کوئی نوکری دون نہیں ہے پھر شادی کرنی ہے شادی کے بعد ہم نے شادی میں کوئی اچھے جہیز والی لڑکی لے کے آنی ہے پھر اس کے بعد سے اپنے بچوں بھی پرورش کرنی ہے وہ ہی سلسلہ سے چلنا ہے کیونکہ ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں کہ میں اپنا زندگی کا جو اپس پیرے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈابت افلامی کو جوائن کیا میں ایک پیریڈ میں میں نے درست نظامی کے کورس کے لیے ایڈمیشن بھی لے لیا تھا ایک ماہ کا کورس بھی لیا لیکن انہوں نے کہا جی تم کچھ کون سی زندگی جو جانے چلے جا رہے ہیں یہ مقصد ہے حیات و زندگی کا یہ ہے کہ ہمارے باپ باپ دنے بھی ایسی گزاری تھی بچوں کو پان لیا ہے دنیا بھی چیریں جو ہے وہ حاصل کرنی ہیں پیسہ کمانا ہے بس وہ ایسی طرح سے گزر جانا ہے تمہاری آگئی تنسل ہے وہ ایسی طرح سے کرے گی دیکھئے شادی کرنی ہے روزگار کمانا ہے گھر بار چلانا ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے بیوی بچوں کی بھی نکے داشت کرنی ہے بچوں کی تربیت کرنی ہے بیوی کے حکوق ادا کرنے ہیں نکاح بھی کرنا ہے اور آگے مطلب کے بازاروں میں بھی ہمیں جانا ہے پھر ہمیں مسجد میں بھی جانا ہے تو ہمیں رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں تو ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو تو ہمیں حج بھی کرنا ہے یہ جو کچھ کرنا ہے یہ سب زندگی کا ایک سائیکل ہے زندگی کا پورا ایک پہیا ہے جو گھر والوں نے جو آپ کو کہنا کہ یہ بھی کرنا ہے اس میں جو چیز مسنگ ہے جو چیز اس میں کھوئی ہوئی ہے جس کی طرف ہمیں کہاں نہیں گیا میں اس لئے وہ ارز کروں گا یہ جو کچھ کرنا ہے جو زندگی گزارنے کے لئے جو ضروری ہے اس کو شریعت کے مطابق کرنا ہے یہ سیکھ لیں شادی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے بچوں کی ولادت ہوئی تو پربرش کرنی ہے کس سے کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کمانا ہے تو کیا کمانا ہے کس طرح کمانا ہے یہ way of life زندگی گزارنے کا جو ایک راستہ ہے تو اس کا جو ایک طریقے کار ہے وہ سیکھنا ہے وہ علم دین ہے وہ جو کہ مدارس میں سکھا جاتا ہے علمی حلقوں میں سکھا جاتا ہے دعوت اسکرامی کے مدری محول میں سکھا جاتا ہے دیگر عاشقان رسول کی صحبت میں یہ علم دین سکھا جاتا ہے میں نے آپ کو ارس کی کہ ہم وہاں یوکے میں تھا تو کچھ مشاورت ہو رہی تھی تو لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی ہمیں گھر میں وقت دینا ہوتا ہے یعنی اتنا ٹائم لوگ نہیں دیتے گھر میں وقت دینا ہوتا ہے تو تو کافی جب یہ گھر میں وقت دینے کا سلسلہ چلا تو فیمنین کو ارس کی کہ بلکل آپ گھر میں وقت دیں ایک بار ہمیں وقت دے دیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں گے نہیں دعوت اسکرام والے یہ بتا دیں گے گھر میں وقت کسے دینا ہے بس اتنا سیکھ لیں اس کے بعد جا کر گھر میں وقت دیں اگر ہر آدمی اپنے گھر میں ہی صحیح وقت دے دینا اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے تو کامی ختم ہو جائے مسادی معاشرہ بن جائے گا فرد سے معاشرہ یہی تو نہیں آتا کہ گھر میں ٹائم دینا کیسے اگر گھر میں ٹائم دینا کیا پتا ہوتا تو کیوں ہم کو کولے آ رہی ہوتی گھر میں صحیح ٹائم دے تو کیا میں بیوے میں لڑائے ہوتی اگر آپ نے مقصد حیات سمجھا ہوتا تو کیا آج مسلمان اس طرح مطلب کے دنیا میں ذلیل و خواڑ ہو رہا ہوتا کیا پہلے مسلمان کا یہ حال تھا جنہوں نے مقصد حیات کو سمجھاتا انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں حق 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 ان کا غلبہ تھا آج آپ اور ہم مغلوب ہو گئے آج مسلمان کا غلبہ کہا ہے آج مسلمان بڑی بڑی تعلیم حاصل کر رہا ہے انہی تعلیم دینے والوں کا ملازم بننے کے لئے جس طبقے کو پڑھا لکھا ملازم چاہیے تھا اس نے اپنا نساب دیا آپ کو پڑھایا اور اب آپ کے لئے ملازمت کے دروازے کھلے ہیں اور اس کے اوپر ستم والا ستم یہ ہو گیا کہ جو دینی حلقہ تھا اس کی پیسکیل کو اور اس کے لائف اسٹینڈرڈ کو اتنا مطلب کے لوگ اس طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے یہاں پڑھتے لکھتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جوب اور نوکنیاں ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہاں کہاں یہ نکل جاتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کھول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نیارے شورا آپ کی بارگاہ میں سوال لے کے ہم بچوں کو کیسے بتائیں کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے ماشاءاللہ آپ اپنے ہم عمر کو یہ بتائیں کہ امی ابو کی بات ماننا کیونکہ بیٹا مقصد حیات یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں ارشاد فرمایا جو اس انداز پر جیے گا کہا جائے گا کہ یہ بندہ اپنے مقصد کے مطابق جی رہا ہے بھئی یہ ان شوٹ ہے جہاں جہاں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے شریعت کے ارشادات سے یا شریعت کے حکوم سے یہ ہٹیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی کول چلائیے میں مسائلی معاشرہ بہت اچھا ہے اور موضوع مقصد حیات بہت اچھا ہے مجھے نگانے شورہ سے یہ عرض کنی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا سوق بتا دی جیے جس سے ہم لوگوں کو عبرت مقصد حیات حاصل ہو میں نے آج ایک واقعہ سنایا تھا مجھے کسی نے وارس اپ کیا اثر کی نماز کے بعد حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی قبر کے سیرانے کھڑے تھی تتوین ہوئی تھی کسی کی تو قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو کسی شخص سے کہا کہ اگر اسے دنیا میں آنے کا موقع ملے تو کیا کرے گا تو اس نے کہا کہ اگر دنیا میں آنے کا موقع ملے تو یہ استغفار کرے گا نماز پڑے گا خیر و بھلائے کے کام کوئی ترجی دے گا تو آپ نے اسے دیکھ کے اشارت فرمایا کہ اب یہ تو فوت ہو گیا یہ تو یہ کام نہیں کر سکتا اب جو زندہ ہے نا وہ یہ کر لے اللہ اکبر سبحان اللہ توبہ کے بارے میں میسیج پر سوال آیا ہے کہ ہم اب توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن توبہ کیسے کریں توبہ تو اللہ نے اسہ انعام دیا ہے حق حق مطلب سچی بات تو یہ ہے مطلب میں نے جو کتاب میں پڑھا ندامت جو ہے نا یہ توبہ ہے یعنی آپ کو ندامت ہو گئی نا یہ بھی توبہ ہو گئی ماشا کیونکہ گناہوں پر ندامت یہ ملتی اللہ کے رحمت سے اور اللہ جیسے گناہوں پر ندامت دے دے تو اس کے گناہ بخشنے کے وہ اعتماع بھی فرما دے تو سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا مقصد اسلام و دین پر چلنا ہے صحابہ کرام کی سیرت پر چلنا ہے قرآن نے سرکار کی سیرت کا ہمیں درس دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت کا ہمیں بتا دیا بہت سارے رول موڈلیں ہمارے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل اور آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آجائیں اس کا مطالعہ کریں میں واقعی بتا رہا ہوں جو بزرگوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں زندگی گزارنے کا ایک ڈائریکشن ملتی ہے اب پڑھیں آپ مقتت المدینہ سے کتابیں لے اللہ والوں کی باتیں ہیں ہیلیت الہولیہ کی کئی ترجمہیں یہ لے لیں آپ میرے بات مانیں آپ اور اس کو پڑھیں صحابہ کرام علی مردوان سے لے کر علیہ کرام تک کئی سیرتوں کا بہت زبردست یہ مدنگ اللہستہ ہے بگیچہ بگیچہ باگ ہے گارڈن ہے گارڈن تو وہ لے لیں آپ اور اس کو پڑھیں پوری یہ چار پانچ جلدیں ہیں اللہ والوں کی باتیں یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹیں ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کے بعد اگر ہے اسپیس تو آپ اپنے پاس اسپیس میں وہ رکھ لیں اس کو ونہ مقتت المدینہ سے حدیت اناصل کریں اور ایک بار اس کو پڑھ لیں اللہ والوں کی باتیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا حتیٰ چلے گا زندگی گزانے کا مقصد کیا ہے یہ بھی تو اپنا گھر بار چلاتے تھے کاروبار کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے تو حقوق اللہ کی بجاوری کرتے تھے تو بس اللہ کے حقوق ادا کرے بندوں کے حقوق ادا کرے اپنی زندگی کے مقصد کو پھالیں ایک بات بڑی واضح ہو گئی آج آپ کے مدینی پھول سن کے کہ مقصد حیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو مسجد میں آنا ہے اور آکے تسبیح پڑھنی ہے یا نماز اور نوافع ادا کرنے ہیں بلکہ جب ہم مقصد حیات کی بات کرتے ہیں تو ایک بندہ اگر روڈ پر چل رہا ہے اور وہ نگاہیں جھکا کر بعد نگاہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چل رہا ہے تو یہ بھی گویا کہ اپنے مقصد حیات پر عمل کر رہا ہے یوں ہی اگر کوئی بندہ روڈ پر جا رہا ہے اس نے کسی نابینہ کو دیکھا کسی بے سہارہ کو دیکھا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جہاں وہ روڈ سے پار کر رہا ہے کسی مفلوج کو کسی اپاہج کو روڈ پار کر رہا ہے تو یہ بھی اپنے مقصد حیات پر عمل پی رہا ہے مفہوم بڑا وسیع ہے اس کا معاشیات بھی ہیں معاشرتیات بھی ہیں معاملات بھی ہیں عبادات بھی ہیں ان سب کا جہاں مجبوعہ ہے حدیث پاک میں ہر تر جگر میں جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ قریب ہم سب کو زندگی کے مقصد کو سمجھ دیں کہ تحفیق اطافہ آمین آمین کھول تلال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجنید رضا تاریر دیر کی سے ارض کر رہا ہوں سلسلہ مثالی معاشرے میں نگران شورا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں سوالات کے جوابات انعید فرماتے ہیں اور معاشرے کی اچھے معاشرے کے حوالے سے ہر ٹوپک کو اس انداز سے لے کے سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ مدینہ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ارض یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر مقصد حیات کو ایک بہت بڑی تعداد جہانگ دھولی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ مسلمانوں کے جو اسلام اور دین پر مختلف باتیں کستے ہیں جیسے کھاؤ پیو جان بناو کے نعرے کو مقصد حیات سمجھنا ارے بھائی مولوی بن کے کیا کریں گے مولوی مولویوں کا تو اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا یا اس طرح کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا اچھے برے عامال تو تنہ تنہ کے جملے قصے جاتے ہیں تو پیارے اور نگرانے پیارے محترم نگرانے شورا رحمہ السلام بھی دیئے کہ ایسے لوگوں کی کس طرح اصلاح کی جائے اور کس طرح ان کی اصلاح کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ بیچارے قابل رحم ہیں اور علم دین سے دوری کی وجہ سے ان کو یہ ساری باتیں شیطان سجھاتا ہے تاکہ یہ مذہب کی قریب یا مذہبی لوگوں کے قریب نہ آئیں یا پھر ان کو بعض اوقات ایسا کوئی مطلب داڑی والا ان کو مل جاتا ہوگا جو بیچارہ خود ہی مطلب کہ جہالت سے بھرپور ہے داڑی رکھ لی تو ہر داڑی رکھنے والا علم اور عمل کا پیکر یہ ضروری تو نہیں نہ ہوتا اب رہی بات کہ مولویوں کا پیٹ نہیں بھرتا تو بھائی کونسا مولوی ہے جس کا پیٹ نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ مولویوں کا پیٹ بھرتا ہے یہ بیچارے داڑی مولویوں ان کے پیٹ نہیں بھرتے مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر آپ واقعی کوئی صحیح معینوں میں علم دین حاصل کر کے اور علم دین کے حوالے سے اگر آپ کوالیفائیڈ ہیں میں نہیں سمتا کہ آپ بے روزگا رہ سکیں گے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی نے بڑی مطلب کہ یہ مذہب اور دین پر چلنے والوں کے لئے اللہ نے بڑی کشہاد کی عطا فرمائیے اور یہ تجربہ مجھے دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں میں دیکھتا ہوں ایسا نہیں نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں لاکھوں لوگ فائلے ہاتھ میں لے کر گریجویشن کی سیٹیفکیٹی اور ماسٹر کے لے کر روڈوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں پی ایش دی نہیں ہیں ان کے پر روزگار رہی بات یہ پیٹ بھرنا جانے یہ تنزیہ کہتے ہیں اور مولگیوں کا تو پیٹ نہیں بھرتا ایسا یہ اصل میں یہ ایک پری پلائن مذہبی لوگوں کے خلاف ایک مائن ایک زہر بھرا گیا ہے کہ یہ مذہبی لوگوں سے دور رہیں گے تو یہ مطلب کہ یہ بھٹکتے رہیں گے یہ مذہبی طبقہ ہی تو آپ کو حرانم آئے آپ نے جب مطلب کہ بچہ پیدا ہواتا تو مذہبی آدمی کو بلائے داڑی والے کو کہ ہسپتال کے سب سے پر اسپیشلسٹ کو بلائے تھا کہ کان میں اذان دینے میرے بچے کی جو طبقہ بچے کی پیدائی سے لے کر ہمارے جنازے کی نماز تک جنازے اٹھانے سے لے کر قبر میں اتارنے تک قبر میں ہوا ہے یہ وہ مذہبی طبقہ ہے اس میں کشکو آپ انوول کرتے ہیں آپ کی وراست کے مسائل ہوتے ہیں تو یہی علماء مختیان اکرام آپ کے مسائل حل کرتے ہیں جب میان بی بی کا مسئلہ سنجیدہ ہو جائے زیادہ اور بات نوبت طلاق تہ پہنچتی ہے تو یہی طبقہ جو آپ کے گھر کو بچانے کی کوشش کرتے اور آپ کے سامن ایک پروپر را رکھ دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے زندگی جن کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں اور ہم انہی کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں تو شیطان زبان پر چڑھ کر عموماً بول رہا ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے یا پھر وہ طبقہ جو دین کو سمجھتا نہیں ہے اور دین کے اندر وہ باتیں لانے کی کوشش کرتا ہے جس دین نے اجازت نہیں دی ہے وہ اپنی ہی خواہشات کو دین بنانے کے چکر میں ہے یعنی وہ جو چاہتا ہے کہ ایسا دین اس طرح کی باتیں کرتے تو اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے آپ اس میں علم دین کی روشنی کو عام کریں درس و بیان عام کریں مجزد میں درس عام کریں چوک درس کو عام کریں اجتماعات کی ترکیب دیں لوگوں کا اجتماعات میں لے کر آئیں مدنی کافلوں میں سفر کر آئیں انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں یہ آپ کی گفتگوس جایا کہ بلخصوص مدنی ماحول سے مابستہ اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بہنیں اللہ رحمت کر ان کا کردار بڑھنی جاتا کہ اللہ کی رحمت سے تمام دنیاوی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان رسپونسبلیٹیز کو پورا کرتے ہوئے ان رسپونسبلیٹیز پورا کرتے ہوئے وہی سوسائیٹی میں اسی معاشرے میں معاشرتی اقدار کو ہی لے کر چل رہے ہیں تو خود ایک رول موڈل ہوتے ہیں اگر نیکی کی دعوت کو عام کیا جائے اور ایک ایسا شخص جس کو مقصد حیات سے آگاہی کی صورت نہیں ہے اس کو نہ یہ بتا ہیں کہ الحمدللہ جو ذمہ داریاں آپ پر ہیں وہ ذمہ داریاں مجھ پر بھی تو ہیں دیکھئے رحمت خدا کرم مصطفیٰ سے اس بدری ماحول کی برکت سے میں ان ذمہ داری کو کیا کرنا یہ سب کو بتا رہا ہے اس کیسے کرنے کی پیچھے انشاءاللہ ہم چل پڑتے تو کامیابی ہمارے قدم چھو بتا نہیں لوگوں کیوں سا لگتا کہ جب گیٹ اپ بدل جائے گا تو سر پر امام آئے تو محبوب کریم نے امام کا تاثہ جائے ان کی سنت چہرے پر داڑی ہے رکھنا واجب ہے ہم نے انگریزوں کی طرح اپنے گفتگو کو چکلی سے دلازاری سے بچانا ہے حلال کمانا ہے وہی بیوی وہی بچے وہی گھر بار وہی کام کاج کاروبار آپ بھی نقیہ کرتے ہیں تو ایک مذہبی شک بھی نقیہ کرتے ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں مذہبی شک بھی کاروبار کر رہا ہے کیا ہے سوسائیٹی میں رہ کر اس کے تقاضیوں کو پورا کر رہے ہیں ایسا نہیں ایسی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں کہ ایسی زندگی گزارنے کا کچھ دوگ صرف خواب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی گزرے اور وہ گزار رہے ہوتے ہیں مجھے لیٹرلی ایسا ایک سٹائیم بھی نے اپنی بات شیئر کی انہوں نے کہا کہ میرے جو سسرال والے ہیں وہ سارے تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے سارے جتنے داماد ہیں یہ سارے علی اطاری کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں یعنی یہ جو ایک ایک ہجاب تھا ہے نا اس کو ہٹا کر کے اس کو دور کر کے مدنی ماحول کے قریب جو ہے وہ آنے کی حاجت ہے اور یہاں ایک اور چیز کو بھی بڑا واضح کر دیں کہ وہ لوگ جو اپنے سارے معاملات کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور شریعت کے حکام کو ملحوزے کھاتے رکھتے ہیں وہ کوئی بعض گھر لوگ سمجھے نہیں یہ ایسے بیچارے جاہل سے ایسے لٹو پھٹو سے لوگ ویلے نکمے نکارے کوئی کام نہیں بس یوں یہ ایسے خالی گھوم رہے ہیں اس کا بھی جو ہے کوئی صدے باپ اور علاج ہونا چاہیے اس پر بھی مدر پور ہونے چاہیے یہ جو یہ مذہبی ماحول سے جو بسہ ہوتے ہیں ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی ان کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی بس ایسے ہی گاؤں دہاد سے اٹھ کے آ جاتے ہیں یا اس طرح کا جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ مدرسے میں آ جاتا ہے یہ بھی ایک نظام بنا ہوا ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے الحمدللہ یہ اصل تعلیم حاصل کرنے والے ہی ہیں سبحان اللہ قرآن و حدیث کی تعلیم فرض و واجب کی تعلیم حرام و حلال کی تعلیم یہ اسلام میں یہ مین مسلمان کی تعلیم ہے جسے چھوڑ کر یہ دوسری تعلیموں کے پیچھے پڑ گئے مین تعلیم یہ ہے جسے انسان واقعی انسان بنتا ہے وہ انسانیت سکھاتی ہے یہ تعلیم اس کے مدرسے دنیاوی تعلیم دہ وہ جہاں جواز ہے وہاں جائز ہے وہ سکھتا ہے دنیاوی تعلیم یافتہ دعوت اسلامی کے مدرسی ماحول میں نہیں ہے تو یہ بھی ان کی غلط فہمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس مدرسی ماحول میں سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلا موبالغہ ہزاروں سے بھی بڑھ کر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ پاکستان اور بیرون ممالک میں ہمارے ساتھ وابستگان ہیں پروفیشنلز ہیں ڈاکٹریٹ کی دیگریہ لیے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایم فل کیے ہوئے ہیں ماسٹرز کی دیگریہ لیے ہوئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں الحمدللہ ایکاؤنس کے سیکٹر کے لوگ ہیں آئی ٹی کے سیکٹر کے لوگ ہیں آپ کی میڈیا کے سیکٹر کے لوگ ہیں کون نہیں ہے دعوت اسلامی کے ساتھ اگر آپ نہیں تو آئیے حضور آپ ہمارے قریب آجائیے آپ انشاءاللہ جس قدر قرب پائیں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی میں کیا کیا ہے زندگی کا لطف آئے گا آپ کو لگے گا کہ میں کوئی مقصد والا کام بھی کر رہا ہوں صرف دنیا ہی نہیں بنا رہا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں رہ کر میں اپنی آخرت کی تیاری کی بھی کوشش کر رہا ہوں کالس لے لیں ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ افاق بول رہا ہوں جی عرب شریف سے نگانے شورا کا یہ پروگرام جو مسالی معاشا ہے ماشاءاللہ ڈلی دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ جو ذہن میں اشکالات صدع ہو رہے تھے ان کا حل ملا ابھی نگانے شورا نے ایک بات ارز کی ہے کہ جو ہم نے چیزیں زندگی میں حاصل کرنی ہے یعنی جو ہمارا زندگی کا طریقہ ہے کہ شادی کرنی ہے کاروبار کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور اس کو صرف شریعت کے مطابق کرنا ہے تو یہ ایک بہت پیاری بات تھی جو کہ ذہن میں بہت زیادہ الجنے پیدا ہو رہی تھے ان کو یہ بات میں حل کر دیا جزاک اللہ و خیرہ اللہ عمل کی بھی توفق دے آپ نے حسلہ افضائی بھی کی کہ نیکی کی دعوت کو عام کریں عام آدمی غلط فهمی کا شکار ہے لوگ دین پر چلنے والوں کہتے ہیں مولانا کو دنیا کا کرو لوگ کہتے ہیں مولانا کو دنیا کا کرو میں پوچھتا دنیا کا یہ کیا کرے صحیح شادی کرے شادی تو کر لی اس نے کاروبار کرے کاروبار تو کرتا ہے نوکڑی کرتا ہے اپنا روزگار کماتا ہے گھر اس کا اپنا ہے کرے کیا کرے یہ اپنا دنیا کا کیا مطلب کہ مازاللہ دنیا کا کرنا یہ ہے کہ جھڑ بولے دھوکہ دے وعدہ خلافی کرے فلم میں ڈرامے دیکھے گانے باجے سنے بے پردگی کرے خدام بازی کرے اچھل کود کرے لوگوں کو ستائے لوگوں کو مارے لوگوں کی حختلفیہ کرے بازاروں میں آ کر لوگوں کو دھوکہ دے کیا کرے یہ دنیا کا دنیا کا ہے کیا دنیا کی زندگی کا کیا کام دنیا کی زندگی صاحب نے کیا مراد لے لی ہے آدمی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ حلال اور جائز طریقہ پر اپنی زندگی گزارے روزگار کمائے اور گھر والوں کی ماباپ کی خدمت کرے بی بچوں کے حقوق ادا کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ازان و مسجد میں چلا جائے سچ بولے جھوٹ سے بچے دھوکے سے بچے وعدہ خلافی سے بچے اقیبت چگلی سے بچے بدگمانی سے بچے لوگوں کی دل آزاریوں سے بچے حق طرفیوں سے بچے پوڈیوزوں کے حق ادا کرے وہ ہمیں سے ہر ایک کو یہ کرنا ہے مسلمان کو اور بس صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنا گھٹا بدل دیتا ہے اور یہ اپنے وجود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک کامل ایک مطلب کے بعمل مسلمان ہوں کیونکہ میں نے داڑی رکھی ہے اور سرکار کے سنت ہے داڑی رکھنا میں نے سرکار کے سنت ہے میں انگریزوں کی طرح بالی بناتا ہے میں نے ظلفے رکھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے میں نے اپنے لباس کو نبی پاک کے طریقے کے مطابع ڈالا ہے اگر ایک عام آدمی یہ کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے صرف اس سے کیا سب کچھ بدل جاتا ہے نہیں اس سے سب کچھ یہ بدلتا ہے کہ اس سے آپ کے دل کی دنیا بدل دی ہے امامہ بانکر ابھی حیائی اور برائی کی طرف نہیں جاتے داڑی رکھ کر اب برائی بھی حیائی کی طرف نہیں جاتے یہ اسلام و دین نے اپنے ماننے والوں کو خود ایک گیٹ اپ دیا ہے ایک وضع دیئے ایک وضع قطع مسلمان کی وہ کھاتا ہے تو اندھیرے میں دیکھ کر آدمی سمجھے کہ یہ مسلمان کھا رہا ہے تو ایک پریکٹسنگ مسلم بناتی ہے دعوت اسلامی اور ہمیں پریکٹسنگ مسلم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے دنیا میں کتنے ہی علم و عمل کے پی کر مسلمان الحمدلہ دنیا بھر میں بڑے نمائیہ اور اہم مقام پر بھی اپنی مطلب کی خدمت انجام دے رہے ہوتے اور ان کی دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہوتی ہے مگر ظاہر ہے کہ اس سٹیج پر آنے والے لوگ زیادہ نہیں ہوتے کمی لوگ ہوتے جو بڑی اسٹریکل کے ساتھ کہیں پہنچتے ہیں کول چلائیے ریاض زحمت اتاری لاہور سے آج کا موضوع مقصد آجات بہت ہی اچھا ہے لیکن ہم لوگوں نے اس مقصد کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی چگلی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کہنچنی شروع کر دی ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور جس طرح بابا جان ہمیں زندگی کے متعلق بتاتے ہیں اسی طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ دیکھیں اسے کی ٹانگیں کتنے کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالی نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا آپ کی کسی سے جلنے سے حسد کرنے سے جلیسی سے اس کی وہ نعمت چلی نہیں جائے گی بلکہ آپ خود ہی اپنی حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے اس کو نعمتیں ملنی ہیں ملتی رہیں گی اور آپ جیسے جس کی نعمت بڑھے گی نا آپ کا حسد بڑھے گا کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جس کو کسی کی نعمت سے حسد ہو جائے کتنا بدنصیب ہے میں واقعی کہتا ہوں بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس کو کسی کی نعمت سے حسد ہو گیا اس کی شورت سے حسد ہو گیا اس کی دولت سے حسد ہو گیا اس کی صحیح سے اس کی عزت سے اس کی محبت سے اس کے اتفاق سے یا اس کے گھر بار کے 6 ماہوں سے اگر اس کو حسد ہو گیا یا اس کی کسی اور اللہ کی نعمت حسد ہو گیا اللہ نے اگر اس کی مقدر میں اس نعمتوں کا برنا لکھا ہے تو چونکہ آپ کا حسد آپ کا حسد اس کی نعمت کے ساتھ چپک چکا ہے جیسے جیسے اس کی نعمت بڑھتی جائے گی آپ کا حسد بڑھتا چلا جائے گا بے سکونی بڑھتی جائے اور اس کو پھر اپنی غلطی مانے کو بھی تیار نہیں ہوگا مطلب بڑی زندگی مقصد سے اتنا ہٹتا ہے وہ کہ اللہ کی پناہ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خات فصل و کرم فرمائے اپنے مقصد حیات پر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو دروس پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بیڑا یہ تباہی کے قریب ہی بان لگا ہے